بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش تائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیب ناظرین پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے قانون سازی کے حوالے سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس حوالے سے تمام جو وفاقی وزراء ہیں ان سے سوالات بھی کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ لگلائز کیوں نہیں ہو رہی ایک تو اس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ آج وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان کی پریس کانفرنس تھی تو وہاں پہ میں نے سوال بھی کیا اس حوالے سے میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ سرور خان صاحب نے کیا جواب دیا اس کے لبا آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو ایس ایر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفر رحمان خان نیازی نیب کی کسٹڈی میں ہیں نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے پیر کے روز نیب حکام نے اسلام آباد کی احساب عدالت میں پیرا وائز کمنٹس جمع کروانے ہیں کہ آیا یہ کیس نیب کے بعد کہاں بھی جائے گا کیونکہ ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے آج جو شہزاد اکبر صاحب ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا انہوں نے بھی کہا کہ ابھی کچھ معاملات ہیں جو ہم نے تیع کرنے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج یا کل وہ معاملات بھی تیع ہو جائیں کہ نیب کے پاس کون سے کیسز رہیں گے کیونکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ پپلک آفیس ہولڈر یعنی کہ سابق صدر آسیل نے زرداری کی نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بریعت کی درخواست تھی جو اسلام آباد کی حساب عدالت نمبر تین نے وہ مسرط کر دیا ہے اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ لٹیگیشن میں ہیں یعنی کہ گو مگو کی قیفیت ہے اس حوالے سے بھی اب تمام چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ نیب کے پاس کون سے کیسز رہیں گے کون سے نہیں رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار کے جو کمپنی کے مالک کے پارٹنر ہیں امیر حسین اور آمیر مغل ان کے حوالے سے ایک دل دہلا دینے والی سٹوری میرے پاس آئی ہے آج میں نے پروگرام اس پہ کرنا تھا لیکن ابھی جو تعداد ترین صورتحال ہے فائف سٹار کے ویڈرال بند ہونے کے بعد آمیر مغل کے گھر کے باہر احتجاز شروع ہو چکے ہیں لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور آمیر مغل کے ایک جو بھائی ہیں محسن جو کراچی میں یہ بھی بہروپی ہیں کیونکہ آمیر مغل کی وجہ سے یہ کراچی میں گئے تھے وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو لوٹا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بوری بستر اٹھایا اور واپس چکوال آگے ایک جو احتجاج ہے وہ کس حوالے سے ہے اس کے اوپر بات کروں گا پشاور کا ایک فائف سٹار کا انویسٹر ہے جس کی ایک وائس نوٹ ہے اور اس وائس نوٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری فائف سٹار کے مالک حریش کڈیلا کے بعد امیر حسین آمیر مغل ایک ان کے پارٹنر کفیل ہیں دیگر دو اور جو پارٹنر ہیں ان تمام کی اوپر آگیا کفیل کے اوپر بھی میں بات کروں گا کہ کفیل کے وہ شخص ہے جس کو بی فور یو کی جانب سے یعنی کہ سیفر ایمان خان نیازی نے اس کو حیدر آباد میں دفتر اوپن کر کے دیا ایک گاڑی دی دفتر کا رنگ کفیل کو بھیجا جاتا تھا وہ کھا گیا پھر ایک گاڑی جو بی فور یو نے دی تھی وہ گاڑی بھی فروخت کر گیا یہ ایسے بہروپیل لٹے رہے ہیں یہ جو سو کار لیڈرز ہیں میں کیوں ان کے پیچھے پڑا ہوں اس وجہ سے کہ ان کو تو چلے معلوم ہوتا ہے کمپنی نے فراد کرنا ہے ان کی وجہ سے ہزاروں خاندان لٹ جاتے ہیں اور لوگ خودکشی کرتے ہیں سی وائی ٹی کا جو ڈیریکٹر تھا جس نے خودکشی کر لی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو خدارہ یہ جو سو کار لیڈرز ہیں ان کے ان سے بچ کے رہے ہیں ان کے چہروں سے پردہ اٹھانا یہ میرا کام ہے اور انشاءاللہ میں اٹھاتا رہوں گا فائیو سٹار کے حوالے سے جو پشاور کا ایک زشان خان ہے جو انویسٹر ہے اس کا وائس نوٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ وائس نوٹ سنواتا ہوں کہ سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے یار میں نے فائیو سٹار میں انویسٹ کیا تھا اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کو تو پتا تھا کہ اتنا میں نے نقصان کیا ہوا ہے خودکشی کے لیے میں تیار ہو گیا یار یہ کیا سین ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنا آپ نے کہا تھا کہ اس طرح فلان اور یہ اس طرح کپنی سیو اپنا بندہ وہ اپنا بندہ یار سب کچھ چلا گیا آپ کو تو میں نے بتایا بھی تا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ نے پھر بھی اب میں کیا کروں گا یار اب میرے پاس تو ہے بھی نہیں کچھ بھی نہیں اب میں کیا کروں گا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب خودکشی کے لیے تیار ہوں اگر اس نوجوان یعنی کہ زیشان خان نے خودکشی کیے تو اس کا سارا حملوہ امیر حزین ورف آمیر مغل اور اس کے جو پارٹنرز ہیں ان پر آتا ہے اس کے علاوہ کفیل کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کفیل نے ایک وائس نوٹ گروپ میں کیا تھا کہ جی میں جب تک ایتھینٹک انفرمیشن میرے پاس نہیں ہوگی میں اس وقت تک کوئی وائس نوٹ نہیں کروں گا اس سے جو وائس نوٹ کیا تھا اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کمپنی ہے منی روٹیشن نہیں ہے اور پکی کمپنی مضبوط کمپنی ہے یعنی کہ مضبوط طریقے سے عوام کو چونہ لگائے گی اس کا وائس نوٹ کفیل کا وہ آپ سنیے اس کے بعد آگے میں اس سرور خان کے حوالے سے بات کروں گا اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ٹاپ لیڈرز خیریت سے ہیں اچھا دوستو صبح صبح میں نے ایک میسیج کیا تھا کہ تھوڑا سا صبر رکھیں اور بہت جلدی آپ کو میں ایک وائس کروں گا جس میں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا تو میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو جھوٹی تسلیم دیتا پھر ہوں ہر روز ایک وائس کروں ہر روز ایک بیان چینج کرتا رہوں کوئی ایتھنٹک رپورٹ ہوتی ہے تو پھر ہی میں وائس کرتا ہوں تو آج میں نے میسیج کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو آج جلدی کوئی وائس ملے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میسیج کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب و غریب اس گروپ میں لیڈرز کے میسیجز آ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں اس اس ٹاپ لیڈرز کو اٹلیسٹ میں اپنا پرائیویسی پہ لگا دوں کہ کوئی میسیج نہ کر سکے تو سارے ٹاپ لیڈر ہیں سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سب کی ٹیمیں ہیں تو تھوڑا سا سبر رکھیں اور اس طرح کی باتیں یہ مجھے یا کمپنی پہ ون پرسنٹ بھی اثر نہیں کرتی یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کی ٹیموں کو پریشان کریں گی یہ مجھے لکھ کے لیے نہ میری صحت پر فرق پڑے گا نہ کمپنی کی صحت پر کیونکہ کمپنی یہ ارننگ والی کمپنی ہے یہ ریل کمپنی ہے فرق ان پر پڑتا ہے جو منی روٹیٹ کرتے ہیں تو ابھی فرق صرف آپ لوگوں پر پڑے گا اگر کوئی بھی ڈی موٹیویشن کوئی بھی نیگیٹیو اگر آپ بات کرتے ہیں تو جیسے پہلے حوالہ دیا کسی بھائی نے امران خواہ دیا گا تو وہ تو پہلے دن سے کتے کی طرح بھونک رہا ہے اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بھونکنے کی وجہ سے ہمارے کتنی جوائننگز ہوئی ہیں اس نے کتنی فائی سٹار کی پبلیسٹی کی بھی ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو میں لے کر دیں جی تو ناظرین یہ وہ بہروپیہ کفیل ہے جو امیر حسین اور آمیر مغل کا پارٹنر ہے فائی سٹار کے کیونکہ حریش کے ڈیلہ نے فائی سٹار کی اتنی پبلیسٹی کی نہیں جتنی پبلیسٹی ان جو نوسر باز میں آپ کہوں اب کیا کہوں جساں وہ خودکشی والا ایک وائس نوٹ میں نے سنا ہے یہ لٹیرے جو لٹیرے ہیں جو بہروپی ہیں ان کی وجہ سے اب لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے یہ کفیل وہ شخص ہے حیدر آباد میں اس کو دفتر بنا گر دیا گیا تھا اور وہاں پہ یہ لوٹ مار کرتا رہا تو جساں امیر حسین اور آمیر مغل کے گھر کے باہر احتجاج ہوا وہاں پہ کچھ ایسے انویسٹرز بھی گئے اور انہوں نے شازیب جو امیر حسین اور آمیر مغل کا ایک ریالیٹیو ہے اور وسیم جو امیر حسین اور آمیر مغل کا بھائی ہے ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے یہ جو بہروپی ہیں جو لٹے رہے ہیں ان کے چہروں سے میں پردہ پاش کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے یہ جو سو کارل لیڈرز ہیں ان کی وجہ سے عوام لٹ رہی ہے اب آتے ہیں نیٹ ورک مرکیٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا اس حوالے سے وفاقی وزیرِ ہوا بازی غلام سرور خان سے لائف پریس کانفرس میں میں نے جو پسچن کیا آپ کو وہ سنواتا ہوں اور سرور خان صاحب کا جو اب بھی سنواتا ہوں وہ بھی سن لیجئے اچھا خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور ایشن کے اوپر بات کریں مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ذرا حق ہے اکانومی کے اوپر ہیں پوری دنیا میں ایکانومیس نہیں ہوں نا میں ایکانومیس نہیں ہوں پوری دنیا میں نیٹ ورک مرکیٹنگ لے کر رہے ہیں پاکستان واحد مجھے جی نہیں پتہ نیٹ ورک آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے جی تو ناظرین یہ وفاقی وزیرِ ہوا بازی کی آپ نے گفتگو سنی وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا تو اب یہ جو سو کا لیڈرز ہے راجہ ریاض صاحب جو بڑے بڑے وائس نوٹ کرتے ہیں انہوں نے آج تک کسی وزیر کسی مشیر کو یہ نہیں بتایا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے سو کا لیڈر جو ہے ملک نوید جو اس کے علاوہ مامون ہے سردار ریاض ہے یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں انہوں نے کسی سیاستدان تک یہ بات پہنچائی نہیں کیونکہ اب ملبہ ان کے اوپر گر رہا ہے تمام کرتا درتا یہ لوگ تھے ان کی وجہ سے عوام لٹتی رہی اور یہ ایسے بحروپی ہیں آپ کو تو باتوں میں الجا دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز کروانے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں سرور خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے ان کو تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی میں نے سوال کیا تو اب دیکھ لیں کہ یہ جو سو کا لیڈرز ہیں جس طرح آپ کو لوٹ رہے ہیں آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے وہ دشان خان کا آپ نے وائس نوٹ سنو اس نے کہا میں نے اپنا سب کچھ بھی دیا تو خدا رہا یہ جو سو کا لیڈرز ہیں ان کی باتوں میں آکے جمع پونجی سے محروم مت ہوئیے اس کمپنی میں انویسمنٹ کیجئے کہ جس پہ آپ کو یقین ہو آپ کو یقین ہو کہ ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے اگر ہم اس میں انویسمنٹ کریں گے تو ہماری انویسمنٹ سیو رہے گی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ایم ایل ایم مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ تمام کمپنیز فراد ہے سکیم ہے کل میں نے آپ کو نادیا بخاری کی ای ڈالر ٹریڈنگ کے حوالے سے میں نے کچھ پردہ اٹھایا تھا بھی مزید آہستہ آہستہ پردہ اٹھاؤ گا بی فور یو کا ایک اور سو کا لیٹر ہے آمر بشیر چودری ابھی میں نے اس کے بھی پردے راز فاش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کس طرح شیشوں میں اتارتے ہیں جو امیر حسین اور آمیر مغل ہیں جمال وال کے یہ رہائشی ہیں ان کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ آہستہ آہستہ ملک بھر میں فائف سٹار کے لٹنے والے جو ممران ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور جو زشان خان خودکشی کا کہہ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور امیر حسین اور آمیر مغل اب چھپتا پھر رہا اور ان لوگوں کو فیس نہیں کر رہا انویسٹرز کو فیس نہیں کر رہا نیٹورک مارکٹنگ کے حوالے سے میں نے اپنی آواز بلند کر لی آئیس آئیس ہمزید بھی آواز بلند کروں گا پیر کے روز معلوم ہوگا کہ زیفر رحمان خان نیازی کا کیس کس کروٹ بدلتا ہے کیا نیب کے پاس ہی رہے گا ایف ای اے کے پاس جائے گا یا پولیس کے پاس جائے گا وہ میں آپ کو آگاہ کر دوں گا کال انشاءاللہ آپ کو بی فور یو کے جو سو کال لیڈرز ہیں ان سے بھی پردہ اٹھاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے یہ بہروگیے کس طرح عوام کو لوٹتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ